الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بین الماء وطین وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآہل بیت ہی وزریت ہی وآولیاء ملت ہی وآلہ اہل سنت ہی اجمعیم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء اکم من اللہ نور و کتاب مبین امانت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم امانت باللہ امانت باللہ امانت باللہ امانت باللہ یا ایہا الذین آمنوا صلو صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام ملکے پڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملکے پڑو سارے آواز نہ پڑو بے الصلاة والسلام علیکہ محمد مصطفی کا دیس دنیا میں نرالہ ہے محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالہ ہے جہاں کا ذرہ ذرہ عرش کے تاروں سے عالی ہے جہاں کا ذرہ ذرہ عرش کے تاروں سے عالی ہے محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالہ ہے یہی سے روشنی پائی جہالت کے اندروں نے یہی سے روشنی پائی جہالت کے اندروں نے یہی سے مشرق مغرب کے دنیا میں اجالا ہے یہی سے مشرق مغرب کے دنیا میں اجالا ہے محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالہ ہے نرالہ ہے تو اچھی آواز نہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں وہ بولتے جڑو شہیدو نرالہ ہے کہہ سکتے ہو بولو یہ تو سمبھلاندہ آواز نہ کہنا ہے محمد مصطفیٰ چھاہ پائی یہ تو سمبھلہ کہ دنیا میں نرالہ ہے جہاں کا ذرعہ ذرعہ عرش کے تاروں سے عالی ہے یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے یہاں پر سانس لینا تک عبادت سے بھی بالا ہے یہاں پر سانس لینا تک عبادت سے بھی بالا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ ارش کے تاروں سے عالی ہے اللہ رب العزت دی حمد و سانہ رستے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراد دولا باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والی مدینہ صاحبِ موت ترپسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہی وآصحابِ ہی وبارکہ والسلمہ دی بارگہ بے کسپناد اندر ہدیئے درود و سلام ارض کرنے تو بعض نہایتی واجب الاحترام علماء کرام سناخنان شیری لسان واجب القدر بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دین ورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دن در آک کرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مقتدر علماء سناخنان سٹیج زینت نے توسیوں نادتی دار کر رہے ہو میں بھی گناہگار حاضری واسطے حاضر ہو یہاں توڑی زیارت واسطے حاضر ہو یہاں توڑا زوق توڑا شوق میرے مد نظر ہے ماشاء اللہ توسی بہت بڑی محبت نل بیٹھے ہو بڑی پیار نل بیٹھے ہو اللہ تعالی توڑی اس محبت نل اس پیار نل سلامت رکھے میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدہ آپ نظر آتے ہیں اللہ تعالی توڑے زوق سلامت رکھے حضرات عزیبہ کار میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے جنیاں محفلان توسی سے جا کے بیٹھ دے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں دیا خوش بختانیاں ہوں دیا اور اگر کوئی باد بخت اے نہ محفل وے چاہ جائے تو وہ بھی باد بخت نہیں رہنگا بلکہ خوش بخت بڑھ جانا ہے والحمدللہ جنہیں حضرات بھی تسی محفل چاہ گئے وہ سارے دے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات وڑی بختانیاں مزید بولانا فرمائے بلا تمہید میری تقریر شروع ہے توجہ میرے والا ہے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قد جان اکم من اللہ نور تحقیق اللہ دی طرف انتوارڈے وال آیا ایک نور ہوا کتاب مبین اور ایک کتاب مبین لہکے ایک واضح کتاب لہکے حضرات عزیب وکار محدثین اکرام فرمان دیں نور تو مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تو مراد آقا علیہ السلام دی ذات اور کتاب تو مراد قرآن مجید مولوی دا ترجمہ انجھ نہیں کرتا مولوی اندہ ہے بھئی توسی یہ جڑا نورو کتاب دا ترجمہ وکھ وکھ کر دیو اے وکھ نہیں کیوں اندہ نورو کتاب دے درمیان ویچ جڑی واو ہے نا واو واو استفہامیہ واو استفہامیہ اظہار کر دیئے بھئی کہ نور تو مراد روشنی کتاب تو مراد قرآن قد جا اکم میر اللہ نورم وکتاب مبین تحقیق اللہ جی طرف ہوں تو آڑے والا ہی ایک روشن کتاب ترجمہ ختم ہو گیا توسی کیڑے روڑے ہیں چپہے نور تو مراد آقا دی ذات ہے قرآن تو مراد کتاب ہے اظہار نے اچھا اگر نور و کتاب ہے کہتے مولوی جی مرد و عورت دے متعلق کی خیال ہے مرد ہو رہے عورت ہو رہے میں کہا جی کفر و اسلام دے متعلق کی خیال ہے اندہ کفر ہو رہے اسلام ہو رہے میں کہا حق و باطل دے متعلق کی خیال ہے کہ اندہ حق ہو رہے باطل ہو رہے میں کہا اندہ فرق کینے کی تا ہے اندہ اندہ ویچ ایک واو ہے اندہ ویچ کی ہے واو میں کہا مولوی جی واو کیڑی ہے اندہ آتفہ واؤ آتفہ ملکی کر دیئے ماتوف اور ماتوف علیہ دے درمیان مقاہرت کہن کر دیئے یعنی واؤ دستیئے ماتوف اور شاہے ماتوف علیہ اور شاہے مولوی جی میں تینوں واؤ نے دستیئے کفر ہو رہے اسلام ہو رہے حق ہو رہے باطل ہو رہے مرد ہو رہے عورت ہو رہے اس سے واؤ نے سنیلو دستیئے کہ نور ہو رہے کتاب ہو رہے آرائے رسالت عظمت و شاد مصطفیٰ گج بج کے بولو عظمت و شاد مصطفیٰ سرکار قیامت سرکار قیامت علماء اہل سنت گلدی سمجھ آئیے اللہ ما اقبال درویش اللہ رحمت اللہ اللہ منو کارنگی ہو گردیزی وہ توں جے جو تین واق دینے پر نور و کتاب اکے تے ماندہ کیوں نہیں اے جو آق دینے پر نور و کتاب اکے تے تے توں من میں کہا حضور منہ کیوں ہیں میرے اصلاف آن دینے دو نے اور بزرک آن دینے دو نے نور تو مراد عقادی ذات کتاب تو مراد قرآن ہے فرمایا مسلک میرا بھی یہی ہے عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ نور تو مراد عقادی ذات کتاب تو مراد قرآن ہے اے جو پاؤنک دینے پر اکے تے تے توں من کیوں کہ جس ایک دیئے گل کر دینے ہو ایک بھی اللہ دا رسول ہے وہ ایک بھی اللہ دا بڑھا کہلے بول دو ایک بھی اللہ دا رسول ہے میں کہا حضور اکنگ نے ایک تو مراد کتاب ہے فرمایا کتاب بھی رسول ہے تو جو ہے کتاب بھی اللہ دا رسول ہے میں کہا پتا کی میں لگا فرمایا نگاہ عشق و مستی میں فرمایا لہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ارے جس کتاب کی یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب بھی اللہ کا رسول ہے بولو سنیوں کتاب بھی اللہ دا او بڑے ٹلے بول دیو کتاب بھی اللہ دا میں کہا وہ اندرے کتاب تو مراد قرآن ہے قرآن بھی اللہ دا رسول ہے میں کہا پتا کمیں لگا فرمایا نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تاہا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا اکل جس نے گبار راہ کو بکشا مروگے وادی سینا ارے جس قرآن کی یہ بات کرتے ہیں وہ قرآن بھی تو اللہ کا رسول ہے بولو سنیوں قرآن بھی اللہ دا بولو بولو قرآن بھی اللہ دا کال سنو میری دوسری ہیں ایترہ رہے بندے کیوں نہیں بول دے خیر میرے نہ دشمنی ہے تو بولو تاہینا میری گلدہ جواب میں تو آڈی خاطر رہنا ٹیل پیال آنا تاہینا تاہینا میری خاطر تھوڑا جہاں نہیں بول سکتے تو جو ہے میں نے اندرہ نہیں نہیں اصل ہے جی گال پتا کی ہے میں کہا گال دستو تسی کی گال رڑے تے نہیں چڑھی میں کہا سار رڑے تے چار نہیں گال رڑے تے نہیں میں کہا سار رڑے تے چار کے چڑھنی ہے تو گال رڑے تاہینا نہیں یہ منو قرآن نور ہے تو میں کہا سار کدھو انکار کیتا ہے وہ تو آڈے بچوں کو بندہ انکار کرتا ہے قرآن نور نہیں سارے بولو ہاں ادھے بندے تسی بول دے ہو کوئی قرآن نور ہے کہ نہیں قرآن کیے میں کہا مولوی جی اسا تے مانے ہیں قرآن نور ہے میں کہا مولوی جی اسا مانے ہیں قرآن نور ہے آندھا جی میں کہا ہاں مولوی جی قرآن نور ہے کہ نہیں آندھا قرآن نور ہے میں کہا دی نوران یا تے کوئی شک ہوئے آندھا کوئی شک نہیں شاہ جی قرآن نور ہے میں کہا قرآن پاک اپنی نوران یادہ ذکراب کر دیں رب کائنات نے فرمایا کہا دی جا اکم برہانم ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینہ میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے رب کائنات نے فرمایا فالذین آمنو بے وہاں ضرور ہو وانا سرور ہو وانتہ باؤن نور اللہ دی اون دلہ ماں میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے اپنی نوران یادہ ذکراب کر دیں یہ دے نور اونیت کوئی شک نہیں آندھا پیلکل کوئی شک نہیں قرآن نور ہے میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے نور لے کیایا جلت دا پردہ قرآن نور ہے اے نور لے کیایا جلت دا پردہ قرآن نور ہے اے نور لے کیایا لفظان دا پردہ قرآن نور ہے اے نور لے کیایا جلت دا پردہ میں کہا قرآن نور ہے اے پانجیا ساتھ پردے لے کے اون بھالا نور ہے میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے ایدی نوران یہ تیچ شاک کوئی نہیں میں کہہ ستر قرآن ستر نور اکٹھے کر کے اندیری کو تھڑی ویدرا کھدائیے مولوی جی اینا تے دسو ستر قرآن لکھنار کمڑا روشنو بے گا کے نہیں اچھا تسی دس دیو قرآن پاک نور ہے کہ نہیں ایدی نوران یہ تیچ کوئی شاک کوئی اچھا ستر قرآن پاک کٹھے کرو ستر نور کٹھے کر کے ہاں نیرے کوٹے ویچ راکھے دیو تے بے کھی جاؤ کمڑا نہیں بڑھے مولوی راٹلان دا قرآن نور میں کہا قرآن پا نور دیا دو کس من علمانے بیان کے دیا مانوی نور اور حصی نور مانوی نور قرآن ہے حصی نور میرے آقا دید آتا ہے لیکن جس طریقے نال جس لحاظ نال جس حوال نال مولوی گل کر دیا وہ قرآن نور ثابت کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ تے نور دا انکار کر دیا پرسیاں نیا مولوی جی گال رڑے تے چاڑ کے جانی پجن ساں دے نا کوئی نئی نسن نئی دے نا گال کی تیئے قرآن نور اے دی نورانی اے تے چے شاک کوئی نئی مولوی جی ستر قرآن کٹھے کر کے نی ریکو ٹھڑی ویچ رکھے نے کمڑا روشو نووے گا کہ نہیں مولویاں نا کوئی نا میں کیا سن پھر ستر قرآن کٹھے کی تے تے او تین یا چار پر دے لے کہ اوڑ والا نور میں کیا سن میرے آقا کیسے نور نے ربے کائنات نے فرمایا او میرے پیارے محبوب میرے ویڑے تُو لے لے پاندہ جا ستر ہزار پردہ رب پوہا کے پیجے میں کیا مولوی جی سن میرے آقا کیسے نور نے میری تے تیری امی جان سیدہ تیبہ تہرہ آسما محسما مہتیسہ مہتیسہ ستیہ آئے شاہ ستی کارجی اللہ حتالانہ آفرما دیانے لوگوں میں اپنے کمرے ویٹ بیٹھی ہوئی سوئی تاکے والا کم کر رہی کم کر دیاں کر دیاں میری سوئی کم ہو گئی میری سوئی کم ہو گئی میں سوئی لبن لگ پہ آفرما دیانے میرے آقا کمرے ویٹ آگے میری سرکار آئے میرے آقا نوے کھیا میرے آقا بولے لاب کھولے سرکار بولے لاب کھولے سرکار فرما دے لے نیائشہ کی پہلہ بنی ہے حضرت آئشہ کہن دیاں نے رب کعبادی کا زمین لوگوں میری آقا بولے سرکار دے بولے لنا کمرہ ریشن ہو گیا میری گواد جی ہوئی سوئی میں نو لب گیا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے ریسالت نعرہ اے ریسالت نعرہ نعرہ اے ریسالت نعرہ حوسی آقا خوف یہ تکریر پسانت میں نے آ رہی ہے جگہ نہیں ہے ہندے نے نعی جی توجہ ہے تو پائیے نا دن آدم آروتا ہم بولن تو صحیح میرا نمارو صحیح نبی مرشدی بڑی میرے بنی بہت میرے بنی نعرے زیادہ نہیں وقت چونکہ بہت کافی ہو گیا سرکار دے بولن کمرہ روشن ہو گیا میری گواچی ہوئی سوئی میں نو لب گئی میری گواچی ہوئی سوئی حضرات نیوکار تو وجہ کرو پھر اسی کیا ہونایا کیے نور یزلی چمکیا غائب حلیرہ ہو گیا نور یزلی چمکیا غائب غائب حلیرہ ہو نور یزلی چمکیا چمکیا غائب حلیرہ ہو نور نور ادلی چمکیا غائب حلیرہ ہو گیا گم نیوالا آ گیا چمکیا تھا تھا چمکیا گیا ہ ہو گیا 님� آگیا آگیا گائے پہنے رہا ہو گیا ادراتے نیوکار تو عجو کروں اوہ میں اپنے کونوں گال نہیں جے کردہ میرے وال گھور کروں میں بخاری پڑھنا پیا تو عجو کروں آج جتی گال کریے مولوی آندہ ہوئے سنیوں بخاری پڑھو آندہ بخاری پڑھو اوہ بخاری پڑھو میں کیا سی ہونے بخاری لگے ہیں پڑھن اور کوئی نہیں بخاری لگے ہیں پڑھن اور ساڑھا ایمانیں بینائش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینائش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری میں کیا سی بخاری لگے ہیں پڑھنے توجہ کرو حد رہتے ہیں وہ ہو رہا رہا رہ دین اللہ تعالیٰ نو میرے آقال صلات و السلام دے جلیل و القدر غلام فرما دیں لوگو سورج چڑھے آئے ہو ویک ویڑا آ جاندہ بدڑا جاندہ ٹھوکر مار کے سورجوں پیچھے کر دینے پیچھے ہو جاؤن تیرا دہور مک گیا ہے سردہ آگیا ہے ٹھوکر مار کے پیچھے کر دینے نید رہتے نیوکار توجہ کرو سورج ممبائی نورے بدڑا جانتے ممبائی نوروں رہا دہ نور مک جاندہ دہ رہتے نیوکار درہ تبورہ رہا فرما دینے لوگو پاہ میں بدڑوں بے پاہ میں تو پچڑیوں بے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دیاں گڑیاں میرے آقا سے آباد جرمہ ٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا گلہ کر دیاں کر دیاں بول دیاں بول دیاں کلام کر دیاں کر دیاں میری سرکار تبسم فرمایا ایک کندہ حسنا وہ جو ہے حسیتہ جانس نہیں آنا کوئی گل ہوئے تو کھڑ کھڑا کے آس پہنے میرے آقا کھڑی پوری حیاتِ طیبہ اچھ حسے نہیں میرے آقا کھڑا 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 مارک نہیں حسے جدو میں فرمایا تبسم فرمایا ان سے آباد فرما دے تبسم فرمان دہندہ سمات فرماؤ تبسم فرمان نرہندہ کیے حضرت بورہ رہا فرما دینے لوگو میرے آقا بول دیاں بول دیاں گلان کر دیاں کر دیاں میرے آقا تبسم فرمایا ربے کا آبادی قسمیں مکہ دیاں دیواراں تے بھی نور نظر آیا مکہ دے پہاڑاں تے بھی نور نظر آیا صرف تبسم فرمایا دیواراں میں روشن ہو گئی ہیں تے پہاڑ بھی کچھ ہی بھولو پہاڑ بھی صرف مسکرائے نہیں صرف ہے حضرت عبداللہ بن عباس مشکات پاک پہ پڑھنا توجہ کرو فرما دینے ازا تکلما ازا تکلما ازا تکلما میرے آقا جدوں میں بول دینے اے نیا کیا جدوں سے آپ آئے کرامیچ بیٹھے اون تے پھر بول دینے یا مسیح تے بیٹھے اون تے تاں بول دینے قرآن پڑھ دے اون تے تاں بول دینے ازا تکلما میرے آقا جدوں میں بول دینے جیڑے ویلے بھی بول دینے جدوں میں کلام فرما دینے جدوں میں نتک فرما دینے روئیہ کننور روئیہ کننور یا خروجوں میں بہینے سنایا فرمایا جدوں میں بول دینے تے گلا کر دیا کر دیا جدوں ہونگوڑ ہو جاندے سامنے والے تندان میں چو نور دینے لاتاں نکل دینے سنایا اے اتلے انہوں نے سنایا اتلے انہوں نے سنایا سفلا انہوں نے دوں ہاں جدوں میں گلنگ کر دیا ہونٹ گول ہوں دے سرنا سرکار دے دندان میں چو نور دینے لاتاں نکل دے اے کام بول بی جی انہی کروڑ وام تے انہی دون آٹھتی کروڑ ہونٹ ہلنے اے تھککہ تے نکل سکتی انہیں کدھی نور نہیں نکل دا بیکھے اے تھککہ نکل دینے پر نور کدھی بھی نکل دا پر میرے آقا جدوں بھی بول دینے نہیں ہاں سمجھے میرے آقا جدوں بھی بول دینے نور دے موتیر بول دینے جب حسن تھا یون کا جلوان ماں جب حسن تھا یون کا جلوان ماں انوار کا یالم کیا ہوگا جب حسن تھا یون کا جلوان ماں انوار کا یالم کیا ہوگا بین دیکھے فیدا ہے دونوں جہاں بین دیکھے فیدا ہے دونوں جہاں دیدار کا یالم کیا ہوگا نارا اے رسالت یاد سلام مدھر میرے پاس بھی مائید نہیں ہے جب یہ کھانے کے بولو نارا اے رسالت یاد سلام نارا اے تحکیم نارا اے حیداری نارا اے غشیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک بشری لباس ہے چاہے نہیں میں کہا بالکل گال کو رلی نہیں نور تے بشر کٹھے ہوئی نہیں ساکتے یہ تُسا کہ تُگڑ لے نور بشر تے کٹھے نہیں ہو سکتے اچھا میں کہا مولوی جی نور تے بشر کٹھے نہیں ہو سکتے آج تک زابتہ ہی نہیں سنے اچھا میں کہا مولوی جی سم کادہ جی آنڈہ جی سم تے بشری ہے میں کہا فین دیکھا دے نالو آنڈہ آکھ نال میری کو گال دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں میں کہا مولوی جی وین دیکھا دے نالو آنڈہ آکھ نالوینے آنڈہ میں کہا دنیا دا نظام کے دنہ نظر ہوں دا آنڈہ آکھوے چنورے جی دنہ دنیا دا نظام نظر ہوں دا میں کہا مولوی جی فکر کرو جسم بشری ہے آکھوے چنورے نور تے بشری کٹھے ہو گئے ہیں میں کہا مولوی جی اتھے کٹھے ہو گئے ہیں میں کہا آج تک میری آکھ دے نور نے نہیں آکھیا جسم میرے نلکی کر دے نہ جسم آکھ ہے نور میرے نلکی کر دے تمہاں دا بڑا پیارے بڑا اتصالے میں کہا مولوی جی اکے چلو میں کہا جسم بشری ہے کہ نوری آنڈہ جسم تے بشری ہے میں کہنا دنہ دے بارے وچ کی خیالے جنان دے بارے وچ رب دے قرآن کہلے کرامل قاتبی ایک نے کیاں لے کھنوالا ایک بدیاں لے کھنوالا اے نا دنہ دے مطلق کی خیالے آنڈہ دووے نور نے میں کہا مولوی جی جسم بشری ہے اے دووے نور نے نور نے بشری کٹھے ہو گئے میں کہا مولوی جی اکے چلو اے جسم بشری ہے کہ نوری آنڈہ جسم تے بشری ہے میں کہا ایمان تے مطلق کی خیالے آنڈہ ایمان نورے میں کہا بندے دے اندر ہندے کے بار ہندے آنڈہ آنڈہ ایمان تے بندے دے اندر ہندے میں کہا ایمان نورے جسم بشری ہے اے میں کہا مولوی جی فکر کرو نور تے بشری تھے بھی کٹھے ہو گئے فتو والدی مسجد دے اندر اپنے آقا دے نور دا ذکر پیا کرنا تیرہ بے کائنات دے لا تعداد فرشتے اسمانا تو نازل ہون لگ پئے کچھ فرشتے میرے سامنے کچھ فرشتے میرے پچھلے پاسے کچھ فرشتے میرے سجے کچھ فرشتے میرے کھبے پکار پکار کے کہہ رہے لے اوہ کرتے جی نبی دے نور دا ذکر کرنوالیا ذکر کردہ جا اوہ کرتا جا کرتا جا تُو کلہ نہیں ہسے نوری بھی تیرے نار اچھا میں تو آڈے کو لے گال پوچھنا کدھی گوشت کھا دا جی آپ بڑے ٹلاو ہول دے و کئی آنے تے آج بھی کھا دے نا گوشت ماشاء اللہ کھا دے ہو نا اوہ دے ویچے ایک مڑکنی اٹیو دی کدھی ہو بھی کھا دی آج کل تے لوگ کی بیسے اصلی اٹیوی کھا جاندے تے پھر ٹھیک نہیں سی علماء فرما دے نا کیوں پھر ہڈینا گوشت زخمی تے ہو سکتا سی پر فائدہ نہیں سی مل سکتا اگر کر لی اٹیو دی تو دینا گوشت زخمی ہو جاندہ لیکن فائدہ انو مڑکڑی ہڈی کی کر دیا اوہ مثلے گوشت بھی ہے تے مثلے ہڈی بھی ہے اوہ دا کم کی ہے اوہ ہڈی کڑوں میں کھلایا کے گوشت نو دین دی گوشت کڑوں خون لے کے ہڈی نو دین دی مثلے گوشت بھی تے مثلے ہڈی بھی ہے ہڈی کڑوں میں کھلایا کے گوشت نو دین دی گوشت کڑوں خون لے کے تے ہڈی نو دین دی میرا آقا نور بھی ہے تے بشر بھی ہے نور اس واسطے کے ادھرن لیندہ ہے بشر اس واسطے سانود دیندہ ہے ان گلدی سمجھ آگئے جیک نہیں بولو یہ ان لاجک سمجھ آگئی ہے نا پھر نور تو بشر ہے تھا نوازن یہ کٹھے نہیں ہو سکتے لیکن ایک گلدی نچ رکھنا ساڑھی آکھتا نور جسمنا ملے آتے دی آلت چینج نہیں ہوئی نور نور بشر بشر ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نورانیت جدو صفت بشریت ملی تے بشری صفت بھی نور بن گئی وہ بشری صفت بھی نور بن گئی کس طرح پھر تو آڑے چو کوئی بندہ بھی باہر نکلے سورج چڑھے ہوگئے یا رات چاندی چاننی ہوگئے تو انہوں وہ دا سایہ نظر آئے گا جدہ جدہ سایہ آیا وہ بولے سایہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا نا سایہ کیوں ہند ہے پھر سایہ اس گالدی دلیل ہے کہ جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ ضرور ہوئے گا جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ اچھا بھئی حیرت آئی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر نے اسی عام بشرہ ساڑا سایہ ہے سید البشر دا ہے ہی کوئی نا حالانکہ ہونا دا تے بدرجہ ہونا ہونا چاہیے لیکن توجہ کرو سیابہ اکرام رضوان علیہ تعالی علیہ مجمعین فرماندے نے پاہ میں سورج چڑھیا انداسی تا پاہ میں رات چاندی چاندی اندیسی لم یکن لہو زل سرکار تا جسم پاک ون دے رہیاں پر سایا قدی نہیں لیکھیا جسم پاک تک دے رہیاں پر سایا بولتا چھوڑے سایا میرا خیال ہے تُسنا تقریب نہیں سونی تھکے پہے ہو بلکہ ہونتے اکے پہے ہو اچھی آکھو یار سبان لو جی ٹیم ہو گیا ہے ایک واجکیت داس منٹ ٹھیک ہے بھئی ایک واجکیت داس منٹ ٹھیک پندرہ منٹ آج میں تقریب چھڑ دیں پر جے تُسی میرے نار بولو تے تاں جے تُسی بولنہ میرے نار تے فیر نہیں نا بولنڈہ پتر ہے سارے بولنڈہ سارے بولنڈہ سارے بولنڈہ سارے بولنڈہ پہے آپ سارے بولنڈہ اکے پھروڑا کسی بولنڈہ ایک واجکیت دائم ہوں پتہ ہے نا بکھنڈہ سارے نہیں بول دے تو جب بس بڑی مہربانی تُسی این نہ ہی بول دے رہا وہ اللہ تنو جزا دائے یہ زبانہ اللہ تلہ دے رسول دے ذکر واسطے ملیانے تبیلی ہو جی ذکر نہیں جے کرنا تیسا آگل آنی ہے نا زبان کی کرنی ہے نا زبان ذکر واسطے ہونے بار لڑائی ہو جاتا ہے ہی ڈی 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 گاڑ کڑو گے تو تو انو کسے ڈکڑا ہی نہیں اٹھے تو ہڈی زبان نہیں کوئی بھی پھڑ سکتا تیجے سرکار تھا یا اللہ دا ذکر کرنو واسطے تو انوہ کھوتے تُسی اللہ دائی نہیں ہے نا ذکر واسطے ہلایا کرو توجہو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک ویندے رہے ہیں پر سایا مجھے بکو سایا او سایا جسم دا سایا جسم دا سایا نہیں بکھیا اے متے کوئی آکھے کہ سرکار دا سایا نہیں نا سرکار دی رحمت دا سایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پہ کرکا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ سایا تیرا سرکار دی رحمت دا سایا ہے جسم دا سایا نہیں توجہو کیوں نہیں رب کائنات نے محبوب دا سایا بڑھایا کیوں نہیں توجہو ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ ناکشبندیاں دے پیر فرماندے نے رب کائنات نے محبوب دا سایا اس واسطے نہیں بنایا کہ بندہ جو باہر نکلے سورج سامنے ہوئے تو سایا پچھے چلا جاندہ ہے سایا رب گوارہ نہیں کرتا میرے نبی دا سایا ہوئے نبی باہر نکلے سورج سامنے ہوئے سایا پچھے چلا جائے کسے غیر دا پیر محبوب دے سایا دے آ جائے پھر دوسری توجہ فرمائی کہ بندہ باہر نکلے سورج پچھے ہوئے سایا اگے چلا جاندہ ہے کہ رب اے بھی گوارہ نہیں کردہ نبی دا سایا نبی دے جسم نالوں تجاوز کر جائے اگے لگ جائے پھر فرماندے نے رب کائنات نے محبوب دا سایا اس واس تے نہیں بڑھایا کہ سایا بندے دی اپنا سایا کسیف ہندہ ہے لطیف ہندہ ہے تے جسم کسیف ہندہ ہے کسیف دا مانا ہندہ ہے پارا لطیف دا مانا ہندہ ہے ہورا درخت دے سایتھ لے بلیے راحت مل دیے چین مل دے سکون مل دے تے جے درخت تو تے ٹیپوے سکون ملے گا نہیں یہ دا مطلب ہے درخت کسیفے جسم کسیفے اے دا سایا لطیفے رب نے نبی دا سایا اس واس تے نہیں بڑھایا کہ رب نے اپنے محبوب دے جسم نالوں زمانے دی کوئی شہ لطیف نہیں بڑھائی اور چوتھی تو جی یہ فرمائی کہ سایا بندے دی مثل ہندہ ہے سایا بندے دا پرتاؤں ہندہ ہے تے رب بے گوارہ نہیں کردہ میرے نبی دا اپنا سایا نبی دی مثل بن جائے تے جے رب ایک وارہ نہیں کردہ اوہ دا اپنا سایا ہو جی مثل بن جائے تے کوئی ہم سایا ہو جی مثل کے میں بن سکتے بھائی کوئی بن سکتے راب تے چاندہ نہیں اوہ دا اپنا سایا بنے بنے تے کوئی بن سکتے ساڑا ایمانے کاؤنے نا نو سمجھاوے کین اپنے جے آئیوں نو کاؤنے نا نو سمجھاوے کین اپنے جے آئیوں نو جدیاں کالیاں زلفان دی رب آپ قسم کھاوے جدیاں کالیاں زلفان دی رب آپ قسم کھاوے حضرات نوکار توجہ کرو میرے آقا صلاة والسلام کیسے نور نے توجہ کرو سنیوں گا اور کرو حضرات عباس رضی اللہ طرح میرے آقا دے چاچا جانا آقا دی بار گے چادر ہو گئے شیخ محق کے قبدلاق محدد سے دیلوی رامت اللہ لہا فرماندے لوگوں نبی پاک دے چاچا جانا آقا دی بار گے چاہ گئے آنکے کندرے سونے آن جبریل تو آٹی بار گے چاہوں دے پیغام لے کے آن دے آقا ان جدوں می آئے گا انہوں میں پیغام دے دے نا حضرات عباس جبریل آنکہ دی بار گے چاہ گئے میرے آقا فرمایا جبریل آقا حکم ہو وے فرمایا میرا چاچا چاند ہے تے نو تیری نوری صورت چوے کھا جبریل بھی تے کیسا کدازی سونے آن میرا کم میوے پیغام رسانی کرنا میرا کم میوے اللہ دا پیغام تو آڈے تک پوچا دے نا اے میں نوری صورت چکے ہوں دا پھران حضرات دیوکار دوجہ کروں میرے آقا صلات و سلام نے فرمایا تے جبریل نے منی آئے مشرے کو مگر پر پھلا دیتے جبریل جان دے جیتھے نہ ہو گئی ربے کائناتی بار گا تک رسائی نہیں ہو بے خوتھوں تک رسائی نہیں ہوگی اتھو تک رسائی نہیں ہوگی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہوگی وہ جان دے جیناں کر دیتی ہو تھی رسائی نہیں ہو بے مشرے کو مگر پر پھلا دیتے آپ نے فرمایا چا چا جان جبریل نو اپنی نوری صورت جا گئے اے جا جان جان بار اکھا کھولیاں جدو جبریل دے نور دیا لاٹا اکھائیں چپیا گئیاں اکھا چند آگئیاں ارچ کیتی سوڑیاں جبریل دو کبھو اس سے حالت چا جائے میری اکھائیں دے نور نو بے کھڑ دی تاب نہیں لیا سک دیا آیا اکا میری اکھان چند آگئیاں میری آکا فرمایا چا چا فکر کرنے دی لوڑ نئی اگر جبریل دے دور والوے کے اکھا چند آگئیاں نئے محمد والوے خو پونے ٹھیک کو جاڑ گی پیرے باہو رام تلال شورد تاجدار نے فرمایا آف مد اتن میرا میرا اتن میرا چشمہ ہو 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 تن میرا چشمہ ہو 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 میں مرشد دیکھے نارج آ 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 میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کی دے والے پنجاں مرشدگا دیدار ہے باہو ملکے پڑھو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی مرشد دادی باہو مرشد دادی مرشد دادی مرشد دادی باہو مرشد دادی 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 مرشد دادی